موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایڈیس سکس کمپلیٹ اور دو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر سکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم ایڈیس میں مینیو کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ایڈیس میں مینیو آپشن کون کون سے ہیں اور ان میں مزید آپشن کون کون سے ہیں فرض کریں فائل کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر ڈراپ ڈاؤن مینیو یہ جو ہے ان کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے اور ان کے کیا مقاصد ہے تو ہم نے چار یہ پڑھ لیے تھے فائل ایڈٹ پیو اور کلپ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مارکر اور موڈ کو پڑھیں گے مارکر سب سے پہلے یہ دیکھیں مارکر پہ آؤں تو سیٹ ان پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ یہ اگر آپ ویڈیو کٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ریکارڈنگ منیٹر میں بھی ہوتا ہے اور پلے منیٹر میں بھی ہوتا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن فرضی طور پہ میں ایک آپ کو یہاں پہ کوئی کلپ رکھ کے دکھاتا ہوں کہ اس ان اور آؤٹ پوائنٹ کا کیا مقصد ہے یہاں پہ میں کوئی ایوی ایمپورٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو رکھ دیتا ہوں اب یہ ویڈیو ہے میرے پاس یہ دیکھیں فرض کریں یہاں پہ میں ان پوائنٹ لگانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ سیٹ ان پوائنٹ یہ دیکھیں اور یہاں پہ جا کے آؤٹ پوائنٹ وہی آپشن یہاں پہ سیٹ ان یہ دیکھیں اب وہاں پہ ہی سیٹ آؤٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے اب کنٹرول زیڈ اگر میں کروں اپنے کی بورٹ سے تو اس کو ختم کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میں مارکر میں جاؤں شارٹ کٹ کمانڈ اس کی آئی اور آئیس سیٹ ان پوائنٹ یہ دیکھیں کسی ویڈیو کو یہاں تک کٹ کرنے کے لیے ویسے تو آپ سی سے کٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو پروفیشنل کام ہے اس میں آپ اس طرح ایڈٹ کریں اور ویڈیو کو کٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ آوٹ پوائنٹ اب اس کے درمیان ہی آپ ویڈیو کو رینڈر کر سکتے ہیں یہاں سے اگر میں جاؤں یہاں سے سوری یہاں سے پرنٹ فائل میں جاؤں تو یہاں سے میرے پاس ان آوٹ کا آپشن آئے گا یہ ہے آپ کو میں مزید بال میں بتاؤں گا کہ ان آوٹ کو ہم یہ دیکھیں ایکسپورٹ بیٹوین ان آوٹ اس کے درمیان آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں صرف آپ کو کوئی حصہ چاہیے تو اس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ دوبارہ یہاں سے مارکر میں آئیں گے یہاں سے آپ نے کلیر ان کر دینا ہے اور کلیر آوٹ کر دینا ہے اس کے بعد مارکر میں نیکسٹ آپشن سیٹ آرڈیو آرڈیو بھی میں نے رکھی نہیں وہی سیم پرسیجر ہے جو ہم نے ویڈیو پہ کیا اس طرح کلیر کلیر آوٹ اور کلیر ان آوٹ گو ٹو ان پوائنٹ اور یہ دیکھیں گو ٹو آوٹ پوائنٹ اب فرض کریں میں یہاں پہ کوئی آوٹ پوائنٹ لگاتا ہوں او سے اور یہاں سے پھر میں مارکر میں آوں گا یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آپشن گو آوٹ پوائنٹ آگئے ان کیونکہ ہم نے نہیں لگایا تو اس کی وجہ سے آوٹ نہیں آیا یہاں سے یہ دیکھیں آوٹ پہ آؤ اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے آپ مارکر میں آئیں اور یہاں سے آپ کلیر آوٹ پوائنٹ کر دیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ایڈ مارک ایڈ مارک بہت ہی پاورفل چیز ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک گرین کلر کی یہ دیکھیں ریکٹانگلر ایڈ ہو چکی ہے چھوٹی سی یہاں پہ اب اس کے اوپر اگر میں ہور ماؤس کروں تو یہ دیکھیں ییلو میں یہ کنوٹ ہو جاتی ہے ویسے یہ گرین ہے اس کو ہم زیادہ تر جو ہے بیس پہ کام کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں بیٹ پہ کام کرنے کے لیے فاس سانگ ہے اور اس کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد ایسے پوائنٹ جہاں پہ ہم نے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو لگا لیتے ہیں وی اس کی شارٹ کارٹ کمانڈ ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی ایڈٹ کروں یہاں سے بھی ایڈٹ کروں ان کے درمیان میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ یہاں پہ یہ اچھی چیز ہے جہاں پہ آپ نے ایڈٹ کرنی وہاں پہ یہ نشان لگا لیں اور اس کے بعد اس کو ایڈٹ کرنا سٹارٹ کر دی ان تمام کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں ڈلیل بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کلیر مارک کرسر کے درمیان یہ آل میں آل کر دیتا ہوں تو اس تمام جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ایڈ مارک ان آوٹ کے درمیان ایڈٹ مارک وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں شو کلپ مارک پلیئر میں ٹائم لین میں یہ یہاں سے شو اگر شو نہیں ہو رہا تو یہاں سے فرض کریں اب یہاں پہ یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے جا کے اس کو شو پر کلک کر دیں ٹائم لین میں تاکہ شو ہو اس کے بعد ہمارے پاس گو ٹو پریویئس اور ایمپورٹ مارک لسٹ اگر آپ نے مارک لسٹ بنائی ہوئی ہے یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اکثر انگلیش فلموں میں دیکھا ہوگا کہ نیچے جو ہے انگلیش وغیرہ لکھی آتی ہے جو ورڈ بولتے ہیں اس کے لئے آپ کو کافی محنت کرنا پڑے گی وہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں وہی طریقہ لیکن اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گی سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا پڑے گا کہاں پہ کس منٹ پہ کس فریم پہ کیا چیز ہاری ہے ویڈیو میں اس کے مطابق وہ لکھنا پڑے گا اس کو پھر جا کے مارک میں تبدیل کرنا پڑے گا پھر تمام فائلیں لانی پڑے گی اس کے بعد جہاں پھر آگے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ایکسپورٹ مارک لے جاؤں گے ٹرمنگ موڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹرم کرنا ہے فرض کریں یہ حصہ اس کو ٹرم کرنا ہے ختم کرنا یہ دیکھیں ٹرم موڈ یہاں پہ ٹرمنگ سے ٹرمنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمیں آپشن دکھائی دے رہے ہیں نہ کہ پلے سے ریلیٹڈ اس کے بعد یہاں سے میں نارمل میں آجوں گا اگلے جو ہمارے پاس نیکسٹ موڈ ہے وہ ہے ملٹی کیم ملٹی کیم موڈ اس ٹیم یوز ہوتا ہے جب ہم نے زیادہ ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک ماسٹر ہے اس کے بعد مختلف ویڈیو آپ کے پاس یہاں پہ ہو تو یہ اس میں بھی شو کرے گا یہ دیکھیں ان کیمروں میں اور یہاں پہ آگے اس طرح آپ رکھتے جائیں اور شو ہوتی جائیں گی کوئی بھی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کس مقصد کے لئے بنائے گئی یہ دیکھیں یہاں پہ تیسرا کیمرہ بھی یہاں پہ میں لے آتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح مختلف کیمرہ یہ زیادہ تر ان پروگرام میں یوز کیا دیتا ہے پارٹی پروگرام ہو یا کوئی ساؤن پروگرام یا کوئی اس طرح کی آپ کی اپنی چوائس ہے جہاں پہ آپ نے گانے دیکھے ہوں گے اکثر وہ مختلف انہوں نے کیمروں سے شوٹ لی ہوتی ہیں مختلف انہوں نے لکنگ مختلف ڈیفرنٹ انہوں نے ڈیفرنٹ سائٹ سے انہوں نے شوٹ لی ہوتی ہیں تو جب ان کو ایڈٹ کرنا تو اس کو ملٹی کیم میں ایڈٹ کرتے ہیں یہاں سے میں نرمل موڈ کر دوں گا کیونکہ ابھی ہمیں اس کے ضرورت نہیں اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آف کیمرہ کیمرے کتنے ہونے شاہی ہیں تین چار پانچ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے کتنے کیمروں کے کام کیا اور کیا کر اس کے بعد سائنک پوائنٹ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ سائنک لوگ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہاں پہ میں لاتا ہوں تو ہمارے پاس سائنک لوگ ہے اور یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں سائنک اس کے بعد اوور رائٹ کٹ پوائنٹ اب یہ اچھی چیز ہے یہ یہاں پہ بھی اگر سیٹ سوری یہ ہے اوور رائٹ اور یہ اوور رائٹ کٹ پوائنٹ اس کو میں چیک ہی کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ کمپریسٹ ٹو سنگل ٹریک اس کے بعد ویو ملٹی کیم سکپڈ فریم کرنا چاہتے ہیں ہیں ون فریم کرنا چاہتے ہیں آپ فرض کریں ملٹی کیم کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک فریم جو ہے وہ سکپ کر کے مجھے ویڈیو دکھایا دو فریم وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پچیس فریم یہ یہاں سے کر سکتے ہیں اپلائی ویڈیو فیلٹر ڈسپلی ٹریک نیم یہاں پہ اگر اس کے پہ اوپر ویڈیو فیلٹر اپلائی نہیں ہے اور وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پروکسی موڈ اس کی میں علیہ دا ویڈیو بھی بناوں گا لیکن میں یہاں پہ آپ کو کر کے دخواد کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ویڈیو کی جو ہماری یہاں پہ ٹائم لینڈ تھا ویو تھے تھا منل اس وہ چینج ہو چکا ہے یہاں پہ اگر میں زوم کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈبے سے بن گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بھئی یہ اور یہ دیکھیں ویڈیو کی کوالٹی جو ہے وہ بڑی لو ہو چکی ہے یہ اب کس لیے یوز ہوتا ہے میں اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اب یہ دیکھیں اوریجنل حالت میں ویڈیو آیا چکی ہے یہاں سے میں اس کو نارمل موڈ میں ہی ہے اور یہ اس کے بعد یہ ہم نے یہ دیکھیں مارکر اور موڈ پوائنٹ پڑھ لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم کیپچر اور رینڈر پڑھیں گے اس کے بعد ٹول اور سیٹنگ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مارکر اور موڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے پتا چل چکا ہوگا تھانکس واروہ جی